بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گو سالہ پرستی ناکاننے والوں کی عظمت روزتالصفہ میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بت پرستی نہیں کی اینی سامری کے بنائے ہوئے گو سالہ کو نہیں پوجا وہ حضرت یوسف اور بین امین کی اولاد سے تھے جن کی تعداد بارہ ہزار تھی اور جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی تھی وہ برادران یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے قصص الانبیاء اخوند ملا جویری میں ہے کہ خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام بین امین کی اولاد کو جو مومن تھے کوئے کاف میں آباد کرا دیا تھا یہ سب کے سب عابد اور زاہد تھے خداوند عالم کی نگاہ میں بڑی عظمت رکھتے تھے اور ان کی نسل در نسل میں بھی عبادت گزار موجود رہے ہیں چنانچہ جب وہ موقع آیا تھا جس میں حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے لئے تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے آسمان پر زمین سے ایک نور ساتھے دیکھا تھا اور حضرت جبریل سے پوچھا کہ اس نور کی کیفیت دریافت کی حضرت جبریل نے انہیں بتایا کہ بن اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی تھی اور جو اولاد یوسف اور بین امین سے تھے وہ کوئے کاف میں عبادت گزاری کرتے رہے اور اب ان کی اولاد وہاں عبادت گزاری میں مشغول ہیں یہ نور جو زمین سے آرہا ہے انہیں کی عبادت گزاری اور تقدس کا نتیجہ ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میں ان سے مل کر ان کے ایمان کی تکمیل کروں گا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج سے واپسی پر ان سے ملے حضرت جبریل حمین علیہ السلام نے ان سے تعرف کراتے ہوئے کہا یہ تمہارا نبی عربی و قریشی ہے یہ سنتے ہی ان لوگوں نے بطاریم و جبریل اس طرح کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ یہ لوگ اب بھی دین مصطفیٰ پر ہیں انہی کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں کتاب السراج القلوب بن صنفہ ابو نصر بن محمد القطان غزنہ وی سے مستفاد ہوتا ہے کہ کوئے کاف جو دنیا کے گرد واقع ہے اس میں جھنٹے گڑے ہوئے ہیں جن پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ حقا حقا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ محمد رسول اللہ علیہ